السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس ٹاپک کا تعلق ایک ایسی سوچ سے ہے جو ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے اور کافی عرصے سے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے اور وہ سوچ ہے ارے یار چھوڑو یہ مولوی تو جاہل لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا پتا انہیں کیا پتا یہ تو جاہل لوگ ہیں یہ سوچ کیسے جنم لیتی ہے یہ سوچ معاشرہ آپ کو دیتا ہے یہ سوچ آپ کو وہ لوگ دیتے ہیں جو متنفر ہوتے ہیں دین سے خود بھی بہت دور ہوتے ہیں اور وہ اپنی فہم کو علماء کی فہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اور علم دین ان کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا وہ جو ظاہراً الفاظ پڑھ لیتے ہیں اس سے کوئی رائق قائم کر لیتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ اس طرح کی آرہ قائم کرتے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی بیڈ اگزیمپل آ جائے وہ آل ریڈی متنفر ہوتے ہیں ان کا دل آل ریڈی اس چیز سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے ان کے سامنے کوئی بیڈ اگزیمپل آ جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھو مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں اردو لٹریچر کی اگر آپ کو دسویں جماعت میں گیارویں جماعت میں بارویں جماعت میں انٹرمیڈیٹ میٹرک کسی بھی ارلیئر سٹیجز جہاں پہ آپ بورٹ کے اگزیمپل دیتے ہیں کوئی اردو کا بہت ہی سڑا ہوا ٹیچر ملا جس کی وجہ سے آپ کے اردو میں کم نمبر آئے تو اب آپ کیا علامہ اقبال فیض احمد فیض ناصر کازمی امجد اسلام امجد ان سب کا انکار کر دیں گے یار چھوڑو یار یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں اردو پڑھانے والے اردو عدب والے ان کو کیا خبر اردو کا تو ہم سے پوچھو تو ایسا کہنے والے کو آپ کہیں گے کہ تم اپنا علاج کراؤ اسی طرح اگر کسی کو فیزکس میں خراب ٹیچر مل جائے کوئی اور وہ آئنسٹائن کا انکار کر بیٹھے کہ چھوڑو یار یہ فیزکس والوں کا کیا یہ تو فالتو لوگ ہوتے ہیں بگار لوگ ہوتے ہیں یہ تو بتا ہی کچھ نہیں ہے تو لوگ اسے بھی کہیں گے کہ تم پاگل ہو گئے ہو دماغ چل گیا ہے تمہارا اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خراب ایکزیمپل آتی ہے اس خراب اگزیمپل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کے اوپر وہ ایک چیز لاگو نہیں کرتے دوسری بات یہ جو ہماری مساجد ہوتی ہیں عام طور پر جو یہاں پہ آپ کو مولوی حضرات نظر آتے ہیں یہ کوئی بہت چوٹی کے علماء نہیں ہوتے یہ مدارس سے فارغ ہوئے ہوئے عام طالب علم ہوتے ہیں جو کہیں پہ لگ جاتے ہیں اسی طرح جیسا کہ آپ ان کو اگر کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو کسی سکول کے ایک ٹیچر سے کریں جو پیرامیڈ میں ریسرچ میں ہمارے معاشرے میں نیچے ہوتا ہے اس کا کام ریسرچ سے رینفورسمنٹ سے وائٹ پیپر رائٹنگ اس طرح کے معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ تو ایک لگی بندی سیٹ اف انفرمیشن ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے اور اس میں سے اگر کوئی بہت خراب قسم کا ٹیچر ہو نہ کر پائے تو اس کی وجہ سے آپ پوری کی پوری ہائرارکی کا پورے کی پورے سٹرکچر کا انکار نہیں کر دیتے اسی طرح اگر کسی چھوٹی سی مسجد کے کوئی مولوی نے اپنی کم علمی سے کسی بات کا اقدام کیا تو اس سے سب کو آپ ریجیکٹ نہیں کر دیتے کیونکہ آپ کو یہ پر ریجیکٹ نہیں کر دیتے جس طرح وہ ایک ٹیچر کے اوپر آپ پوری فیلڈ کا انکار نہیں کر دیتے پوری فیلڈ کے سکولرز کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے اسی طرح ایک مولوی سے یا مساجد کے مولویوں سے جو کہ لور لیول پر ہوتے ہیں ان سے آپ ریجیکٹ نہیں کر دیتے پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علماء سے انٹریکشن ہی نہیں ہوا آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ علماء ہوتے کون ہیں اور ان کی ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی سنانت ترمیزی میں اور ابن ماجہ میں سیاہ ستہ کی دو کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اکبر دنیا تو کسی خاتے میں ہی نہیں آتی بے وقعج سی چیز ہے اور اس میں جو بھی چیزیں موجود ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کمپیر ٹو کیا آخرہ قرآن بھی یہ کہتا ہے بل تؤثیرون تمہیں کیا اثر انداز کرتی ہے حیات الدنیا دنیا کی زندگی والآخرت خیر وآبقا حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور خیر والی ہے لیکن تمہیں یہاں کی زندگی یہاں کی رونقے یہاں کی رانائیاں ٹریک کرتی ہیں تو کہا کہ یہاں کہ جو چیزیں ہیں دنیا سمیت ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے ہاں حیثیت پتا ہے کس چیز کی ہے اللہ کا ذکر ایک کیٹیگری یہ ہو گئی اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی حیثیت ہے کیوں اللہ کے ذکر کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کی حیثیت ہے اگر ایمان نہ ہو تو بندہ بھی بے وقعت ہے اور فرمایا وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعْلِمٌ اور عالم کی اور طالبِ علم کی حیثیت ہے ان کی حیثیت ہے ان کی وقعت ہے تو جنہیں اللہ اور اس کا رسول تو کہیں کہ وقعت والے ہیں استاد بھی شاگرد بھی عالم بھی اور متعلم بھی یا طالبِ علم بھی اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارے اور پیمانے ہیں تو پھر ہمارے پیمانے کھوٹے ہیں ہمارے پیمانے ہی غلط ہیں ہماری سوچ ہی غلط ہے ہمارا تھنکنگ پرسپیکٹیو ہی غلط ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں اگر حیثیت ہے جن چیزوں کی ان میں سے علماء بھی ہیں علماء لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے ان سے اگر آپ پوچھیں کہ میرا بھائی آپ نے کس عالم کی صحبت اختیار کی عالم کی اور آپ پھر متنفر ہوئے آپ نے میڈیکل کالج میں جا کے ڈاکٹری کمپلیٹ کر لی آپ کو اچھے برے ہر قسم کی ٹیچر ملے وہاں پہ سارے ٹیچر تو ٹاپ کلاس نہیں ہوتے حالانکہ میڈیکل کالج ہے آپ ہمارے آنکھ آ جائیں ڈاو میڈیکل کالج ہے اسی طرح اور کالجز بھی ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف فیلڈز میں تو اب آپ کو اس میں اچھے برے ہر قسم کے استاد ملتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ سرے سے انکار کر دیں کہ میں نے اب میڈیکل فیلڈ ہی نہیں پڑھنی کیونکہ یہاں پڑھانے والے ہی اچھے نہیں ہیں کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا پڑھاتے ہیں کسی کو ہیومن باڈی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو انیٹمی کا جو بندہ تھا وہ اچھا نہیں ملا آپ کو ہڈیوں کا جو ٹیچر تھا وہ اچھا نہیں ملا تو آپ نے کیا ہڈیوں کا سبجیکٹ ہی نہیں پڑھا یا آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میرا تو ہڈیوں کا ٹیچر ہی ٹھیک نہیں تھا میں آپ کی ہڈیاں نہیں چیک کروں گا نہیں آپ محنت کرتے ہیں ایکسیل کرتے ہیں آپ پوری فیلڈ کا اس فیلڈ میں موجود ہر آدمی کا ریجیکٹ نہیں کر دیتے تو بارہل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرسپیکٹیو نیٹس ٹو چینج یہ سوچنے کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر سے اس بغز کو اس نفاق کو نکالنے کی ضرورت ہے اگر دین سیکھنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی جو علماء ہیں نا چوٹی کے علماء جو ہیں ان کی ذرا اساتذہ کی فیرست اٹھا کے دیکھیں کبھی صفحہ اول کے جو علماء ہیں تابعین ہیں ان کی آپ ذرا فیرست اٹھا کے دیکھیں کہ کئی سو کبھی تو ہزاروں میں تعداد ہے استادوں کی کہ علم دین سیکھنے کے لیے کہاں کہاں گئے کن کن سے علم سیکھا اس وقت تو نشر و تبات publishing of the books کا concept نہیں تھا اس طرح کی curriculum نہیں تھے جس طرح آج موجود ہیں اس طرح accessibility موجود نہیں تھی جیسا کہ آج موجود ہے اب تو علم is very close ابھی میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں آپ کو یہ علم دے رہا ہوں آپ مجھ سے ہزاروں میل دور بیٹھے یہ علم لے رہے ہیں ہو سکتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں یہاں پر بھی کچھ لوگ ہوئی یہ درست سن رہے ہوں لیکن وہ بھی میرے شہر میں نہ ہوں کئی سو میل دور ہوں آپ تو کسی اور برعظم میں بیٹھے ہو کوئی یورپ میں بیٹھا ہے کوئی ایشیا میں بیٹھا ہے ایشیا میں ساؤتیسٹ ایشیا میں بیٹھا ہے وہاں تو فلائٹ لے کے جانے میں ایک دن نکل جاتا ہے تو اس معاملہ تو نہیں تھا لیکن اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر معاملہ اور جدہ گانہ ہوتا علم اور بہت عام ہوتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ محنت درکار ہے یہ پرسپیکٹیو جو ہے نا ہمارے دماغ میں اسے بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کو بدل صرف آپ سکتے ہیں اور اس کو بدلنے کے لیے آپ کو اس اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے اور ان لوگوں کی صحبتیں چھوڑ دیں جو علماء سے متنفر کرتے ہیں علماء کی بات کر رہا ہوں میں ایک عام مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کیونکہ وہ عام مولوی علم کے اس لیول پر نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکے مجھے بتائیں یہ آپ کے اسلامیک بینکنگ سسٹم اسلامیک ایکنومک سسٹم اسلامیک پولیٹیکل سسٹم اور اس طرح کے اور بہت سارے دیگر مسائل میں علماء ہی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نئے نئے پرابلمز کے تحت اس کے جوڈیشل سلوشنز دیئے ہیں آپ کو اس کے اور مختلف آپ کو زاویے پیمانے سمجھائے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جی پہلے زمانے میں تو سائنٹسٹ پیدا ہوتے تھے اب کیوں نہیں ہوتے تو اس میں ہمارا تعلیمی نظام کا قصور ہے ضروری نہیں ہے کہ پہلے سائنٹسٹ مدارس سے پروڈیوس ہوتے ہوں پرانے زمانے میں جو بادشاہ گزرے تھے مسلمانوں کے انہوں نے ریسرچ انسٹیوشنز بنائے تھے انہوں نے بڑی منظم لائبریز بنائی تھی انہوں نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم میں انویسٹ کیا تھا اور ہمیں لے دے کے ایک ہی بات ملی ہے کہ علماء خراب ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم نے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں کیا انویسمنٹ کی ہے جو وزیر تعلیم ہوتا ہے وہ بیچارے کو تعلیم سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہمارے پاس کتنے سکول ہیں جو صرف پیپر پر ہیں ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے کتنے سکول ہیں سرکاری سکولوں کی بات کر رہا ہوں میں جس میں ڈبل ٹرپل پی رول جاتا تھا یہ جاتا ہے جو پولیٹیکل پارٹی آئی اس نے سکول کے نام پہ اپنے دس ٹیچر بھرتی کر لیے نہ ٹیچر ہے نہ سٹوڈنٹ ہے سکول ہے تو وہاں گائے بگریان عید کے زمانے میں باندھی جاتی ہیں ونہ تو سکول بھی نہیں ہے یہ ایڈوکیشن سسٹم بچے کو جاپ کروائی جا رہی ہے چھوٹی عمر میں لیکن سکول نہیں بھیجا جا رہا پرائیوٹ سکول سکول ہیں سو ایکسپنسف ریڈیوکلسلی ایکسپنسف کہ ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کرپشن پہ کرپشن پہ کرپشن اوپر سے لے کے نیچے تک کھاتے بندے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی سائنٹسٹ کیوں نہیں پروڈیوس ہو رہے سائنٹسٹ کیسے پروڈیوس ہوں گے آپ کے تمام اسلامی ممالک کی ریسرچ یونیورسٹیز آف ورلد سائنسز اور ورلد ایڈوکیشن ایک طرف اور کسی اکیلے ترقی آفتہ ملک کی ریسرچ انسٹیوشنز اٹھا لیں ایک طرف پھر کمپلائن کس چیز کی کر رہے ہیں تو پورا کے پورا آوائی بگڑا ہوا ہے لیکن ادھکو ریالائز کرنے کے بجائے چونکہ بغض ہے علماء سے تو علماء ہی کو نشانہ بنانا ہے اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت سے نواز آئے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ پجیروں میں کیوں گھومتا ہے یہ پجیروں میں کیوں گھومتا ہے اس کو تو مفلسی اور افلاس میں رہنا چاہیے یہ ایک پرسپیکٹیو ہے عجیب سب پرسپیکٹیو ہے کہ یہ ذہن میں ہے کہ یہ جاہل ہو یہ فقیر ہو اور پھر ہم اسے دھتکار ہیں اور پھر ہم کہیں کہ یار چھوڑو یار ان کا کیا ہے اور ہم اپنی مرضی کے فتوے لے اور لیتے ہیں لوگ کیونکہ بکھے وے لوگ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں ان سے اپنی مرضی کے فتوے بھی لے لیتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹی وی چینلز پر بلا کر کیونکہ وہ ان کی پی رول پر ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی بات کریں گے نہیں وہ وہی بات کرتے ہیں جو چینل کے حق میں ہو چینل کے خلاف تو کرتے نہیں یہ تو بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے حق بولنے کے لیے اس لیے تو سورة العصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خسارے میں ہیں انسان مگر ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کیا ایمان لائے نیک عمل کیا اور سبر کے اور حق کے ساتھ بلکل جمعے رہے ڈٹے رہے تو بارحال کہہ رہے کا مقصد یہ کہ چینج اوڈ پرسپیکٹیف اپنے سوچنے کے زاویے کو بدلے اسی طرح اگر کوئی علماء سکولرز آپ کو سوٹ میں نظر آ جائیں تو لوگ شوق ہو جاتے ہیں ہرے یہ سوٹ میں کیا کر رہے ہیں انہیں تو کوئی ایک سٹن کپڑے پہننے چاہیے کیوں بھائی کیوں میری ٹیچرز موسیقی موسیقی ٹرکی سے البینی سے انکہ دریس ہی ہے کوٹ پینٹ شرٹ ٹائی انکہ دریس ہے وہ پہندے ہیں وہی انکہ دریس ہے تو کیا مطلب ہے اب آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ بھائی انکہ تو کپڑے سوٹ کیسے پہنتے ہیں عجیب پرسپیکٹیو ہے وہ ٹائی بھی لگاتے ہیں اور ہمارے ہاں چلے جاؤں کچھ سلیپ کا نشان ہے ثابت کرو کہہ دے جی فلا عالم کا فتوہ ہے بھئی ثابت کرو میں نے اس پر آپ کو ایک درس دیا ہے پورا درس دیا ہے ٹائی کی ہسٹری کی پوری ریسرچ میں ٹائی کبھی بھی سلیپ کے طور پر استعمال نہیں گئی گئی اگر ٹائی سلیپ کی نشانی ہے تو پوپ کو پہننی چاہیے وہ تو نہیں پہنتا نہ اس کے بارے میں کہتا ہے وہ تو وہی اپنا پلس لگا کے پھرتا رہتا ہے وہ جی بنتے ہیں تو قمیس کے بٹن لگانا چھوڑ دو کیا جہالت ہے وہی فسے میں پتہ نہیں کدھر فسے میں ذہنی طور پر سمجھ نہیں آتا کبھی مجھے سو سو دیردر سو سال پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں اسی لیے ریسرچ کرو میں کیوں چیختا ہوں اسی وجہ سے خود پڑھو خود پڑھو تاکہ تمہیں سچ میں اور جھوٹ میں فرق پتا چلے پڑھتے کیوں نہیں ہو بھائی پڑھا کرو یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسی لیے لکھی گئی ہیں تاکہ پڑھی جائیں اس لیے نہیں لکھی گئی ہیں تاکہ ان کے اوپر ڈسٹ کلیکٹ ہوتی رہے کتاق میں رکھ دی کتاب اور بس وہیں پڑھی ہوئی ہے اور کہنے کو کوئی گھر آئے تو نظر پڑھے تو کہہ سبحان اللہ جی آپ کا تو بڑا زبردست مطالہ ہے کخ مطالہ ہے کتابیں سجانے کو رکھی ہیں آپ کو دکھانے کو رکھی ہیں کبھی نکال کے پڑھی نہیں وہی اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے اس کو جزدان میں اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ کبھی اٹھانا ہی نہ پڑھے رمضان کے رمضان نکالتے ہیں وہ بھی قلیل من عباد اللہ اللہ کے تھوڑے سے بن دے اور پھر واپس رکھ دیتے ہیں اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پتہ کیسے چلے گا میرا بھائی یہی تو وجہ ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں اگر ہم وہی جو پہلی وہی تھی اسی پر غور کر لیتے اقرار تو بات سمجھ میں آ جاتی پڑھئے پڑھئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام ہے امت کو کہ پڑھو 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 اس رب کے نام سے تو وہ علم حاصل کرو تم جس کی اجازت ہے دین میں اور دین تمہیں فیزکس کیمسٹری بائیالوجی انگلیش اردو کسی بھی اس قسم کی فیل سے منع نہیں کرتا یہ تو جائز علوم ہے بالکل جائز علوم ہے روبوٹکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس سیویل انجینیرنگ میڈیکل سائنسز ریسرچ اس ساری فیلز پڑھو ریسرچ کرو ان میں آگے پڑھو ان میں سیللر تیکنالوجیز ہیں ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں ڈیٹا انیلیٹکس ہے کتنی فیلز ہیں سپلائی چین منجمنٹ کسٹمر ریلیشنشپ منجمنٹ آپ کے جو ای آر پی سسٹمز ہوتے ہیں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹمز ہوتے ہیں پھر نالج منجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں کتنی فیلز ہیں آگے پڑھو کیوں نہیں پڑھتے ہیں روکا ہے کسی نے بس لیکن ملبہ دالنے کے لئے کوئی چاہیے need somebody to blame کسی نہ کسی کو الزام دینا ہے تو اسی لئے میرا بھائیوں اور میری بہنوں یہ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ بار آؤ اس سے بی پروگریسیف چھوڑ دو یہ دقیان اسی باتیں وہ وجہ کیا ہے کہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اوروں کے عیب و ہنر یہ وجہ ہے لیکن جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا تو اپنے عیبوں پہ نظر کرو دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرتے پھر ہو ورنہ تو جہان میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے کیونکہ سب میں عیب ہیں سارے ایک میں عیب ہیں کوئی نہ کوئی عیب ہے پوفیکٹ تو کوئی بھی نہیں تو اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ change your perspective اپنے سوچنے سمجھنے کے ذاویے کو بدلو سارا کا سارا فکس ظاہرداری پر ہے اور اصل پہ بہت دور ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ لوگوں کو بری لگیں کیونکہ یہ باتیں کی نہیں جاتی سپیشلی اسلامی پلاتفارم سے جو اسلامی چینل چلا رہے ہیں وہ اس طرح کی باتوں پر بات کم کرتے نظر آتے یا نہیں کرتے نظر آتے کرنی چاہیے کرنی چاہیے امت کو ابھارنا چاہیے تعلیم کی طرف اس پرسپیکٹیف کو سوچنے کے اس ڈھنگ کو بدلنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ممبر پر کھڑا ہوا شخص اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ دین کے پیغام کو لوگوں تک صحیح طرح پہنچائے ایک لگی بندی تقریریں خدبوں کی کتابیں ہیں واض و نصیحت کے ایک سرٹن پیٹنز ہیں اس سے بار ہی نہیں نکلتے لوگ نکلنا چاہیے اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے سب کو سب کو کتنے لوگ ہیں عام لوگ لے لیں یا مسجد سے متعلق لوگ لے رہے ویل ریڈ ویل ریڈ کا مطلب سمجھیں پہلے کتابیں پڑھتے ہیں جریدے پڑھتے ہیں مین سٹریم میں کیا ہو رہا ہے سوائے ڈرائنگ روم پولٹکس کے سب بیٹھ کے تجزیہ کار کا پروگرام دیکھتے ہیں اور پھر جب ملتے ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں سب بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں بس ٹی وی کی قصر رہ گئی ہے لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے بھائی صرف پولٹکس کے علاوہ دنیا میں لا ہدایت دے اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے اسے آگے بھی پہنچائیں اور خود بھی خود بھی چینج ہوں کہ پھر ہم فخر سے کہہ سکیں کہ تبدیلی آگئی ہے یہ سرکس کا شیر اب جاک چکا ہے اسے خبر ہو گئی ہے کہ یہ شیر ہے پہلے اسے خبر ہی کوئی نہیں تھی یہ ہنٹر پہ کود جاتا تھا اب یہ چھوٹے سے سٹول پہ نہیں بیٹھے گا اب اسے خبر ہو گئی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے کہ پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ لیکن افسوس کہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا حصی پارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں